اسلام علیکم ویورز امید رہا ہم خیریہ سے ہوں گے اگر ابھی تک آپ لوگ انہیں ہمارے چینل کو کمیت دانس کو سبسکرائب نہیں کیا تو مجھے تک سبسکرائب کریں بیل ایک اینڈ پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کو مل سکیں جی تو ویورز اب سکتے ہیں اپنی آج کی ریسپی کی طرف تو اب آپ کو پتا چال گیا ہوگا ہم لوگ کیا بنا رہے ہیں کیونکہ مممہ نے آپ کے سامنے رکھ دیا اور میں نے ابھی ایک سپوس ہی نہیں سکیا ہم کیا بنا رہے ہیں مممہ سارا سیگر خراب کر دیا آپ نے مارا چلے اسلام دوالے اپنے ویورز ساتھ ہم کیا حال چلے میرے بہن بھائیو آج ہم بنا رہے ہیں برگر وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کیسے بنتے ہیں جی تو یہ بلکل بزار جیسے ہم برگر آپ کو گھر میں بنانا سکھا رہے ہیں یہ ہم لوگ بنا رہے ہیں مائنیز والے برگر تو اور بھی طرح کہ ہم آپ کو برگر نشارہ سکھائیں گے لیکن اس کے لئے آپ کو ہمارے چلے کو سسکرائب کرنا ہوگا اور ہماری ویڈیوز کو دیکھنا ہوگا یہ ہمارے ادھر بہت مشہور برگر ہیں ویسے ہم بنا کے آپ کو دکھا رہے ہیں ہمارے علاقے میں مطلب یہ کافی ویل لون یعنی کہ یہاں پر ایک شوپ ہے جو برگر کے حال سے کافی مشہور ہے تو ہم ان کے ہی مطابقہ آپ کو گھر میں برگر بنانا سکھا رہے ہیں تو ویورز آپ لوگوں نے ہماری ریسپی کو پورا دیکھنا ہے یہاں پر دیکھیں آپ کے ممہ نے یہاں پر برگر کو ٹک دیا تھا تو ہم لوگوں نے کباب جو ان سے ہرشامی کباب ہے ان کو ہم لوگوں نے پہلے سن پر ہم لوگوں نے انڈا لگا کر ان کو فرائے کر دیا تھا تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہاں پر اب ہم لوگ جو ان سے ہیں برگر کے اوپر اپنے کباب کو لگا رہے ہیں دیکھیں کتنا پیارا زبردست ماما نے لگا دیا ہے بلکل بزار والا لکا رہا ہے اور دیکھیں مو میں پانی آ رہا ہے اتنی پیاری خشبوہ آ رہی ہے یہاں کچن میں کباب کی برگر کی تو آپ لوگوں نے ویورز پورا دیکھنا ہے اب ہم لوگ ایسے ہی اپنے باقی چیتے بھی ہمارے برگر ہیں ان سب کو بنا لیں گے تو کباب ہم لوگوں نے پہلے فرائے کر دیئے تھے آپ لوگوں دیکھانے سے پہلے ہم لوگوں نے گھی لگا کر اپنے برگر کو سیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے سیمپل ہم آپ کے سامنے بنا رہے ہیں یہ دیکھ لیں آپ لوگ کتنا ایزی ہے مطلب آپ لوگوں نے برگر کو ایسے نہیں مطلب استعمال کرنا تھوڑا سا گھی لگا کے اس کو سیکھ دینا تھوڑا سا ہلکا سا اس کو یعنی کہ آپ نے سیکھ لگوانے کے بعد پھر اپنے برگر پر شروع کرنے آپ لوگوں نے تو ایسے ہم لوگوں نے ایک بنا لیا ہے باقی اب ہم لوگ اپنے ون برگر کو سیکھ لگاتے جائیں گے اور جو ہمارے یہ کباب ہیں ان کو ہم رکھتے جائیں گے تو ویورز بہت ہی مزیدار سی ریسپی بن رہی ہے آپ لوگوں نے پورا دیکھنا ہے کہ کیسے جو ہمارے آج کی جو برگر کی ریسپی یا مائنس کی دیکھیں کتنے مطلب ہمارے یہ سوفٹی سے کباب ہیں کہ وہ اٹھاتے ہی مطلب بلکل سیٹ ہو رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے کہ موما کیسے ان کو لگا رہے ہیں کتنا اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں یہ دیکھیں میں آپ کو قریب کر کے دکھا دیتی ہوں تو آپ لوگ کو اندازہ ہو جائے گا اور آپ لوگ کے موما پانی آ رہا ہوگا تو آپ لوگ کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ہمارے ریسپی کو اور ہمیں فیڈبیک دینا مت بھولیے گا کہ آپ کو ہماری جو برگر کی ریسپی ہے مائنس والے برگر وہ کیسی لگی تو اس کو ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر اچھی لگے تو لائک کریں اور ہمیں شہر کے سلسکرائی پینا مر بھولیں یہ لیں ویورز اب ہم لوگوں نے اپنے ایک اور برگر کو رکھ لی ہے اسی طرح جیسے کہ آپ لوگ یہاں پر ہمارے دو کباب نظر آ رہے ہیں مزید اپنے ایک اور برگر کسی طرح ہم لوگ اس کو سیک لگوائیں گے اور پھر کیچپ وہ لگا کے بیچ میں کیچپ اور جو مطلب بزار والاکہ ہم لوگوں نے یہاں پر جو ہماری بند کو بھی اس کو بھی ہم لوگوں نے باریک باریک چوپ کر لیا ہے اس کو بھی ہم رکھیں گے کیونکہ ہم لوگوں نے بزار کی طرح آپ کو منہانا سکھانا ہے کیونکہ جو ہمارے یہاں پر بزار میں جس طرح ملتے ہیں تو بلکل ہم لوگ گھر میں آپ کو بزار کے سٹائل میں بزار کے والے ٹیسٹ میں لیکن بزار سے سفائز و ترائی میں بہتر انداز میں منہانا سکھا رہے ہیں تو آپ لوگوں اس کو ضرور ٹرائے کیجئے یہ بہت ہی آسان ہے مطلب کوئی ایسا مشکل میں ہر لانی ہے کہ آپ کو سمجھنا لگے تو لیں ویورز اب ہم لوگ نے اپنے اگلے برگر کو بھی تیار کر لیا دیکھ کتنا زبردست لگ رہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بہت ہی زبردست ہر طرح سے ماما نے کھباب کو سیٹ کر دیا تو اب ہم لوگ اس کے بعد اس میں ہم لوگ بند کو بھی بھی شامل کریں گے اور جو جیسے وہ بزار والے چٹنی اور جو ہمارا ہوگا اگل ہم لوگ اس کو اس کو بھی رکھیں گے اس کے اندر تو اب ہلکا سا ماما نے گھی ڈالیا تبی کے اوپر اب ہمارا اور ویورز برگر آگئے اس کو بھی ہم نے ایسی سیکھ لگوا لینا ہے اور ایسی تیار کرنا ہے تو مطلب آپ لوگوں ہمیں بتائیں اپنی فیڈبیک دیں کہ آپ لوگوں کو مطلب فاس فوڈ میں کونسی چیز پسند ہے مطلب آپ لوگوں کو برگر پسند ہے پیزا پسند ہے نگٹس پسند ہے فرائز پسند ہے بہت ساری مطلب فاس فوڈ کہتا ہے ہمیں گھر کا کھانا نہ کھلا ہوں ہمیں ایسی چیزیں کھلا دوں آپ کو تو پھر بندہ بچوں کو منکار بھی نہیں کر سکتا تو اسے بہتر نہیں بندہ گھر میں ہی وہ چیزیں بنا لیں تو ہائیجینک بھی ہوتی ہیں بچے شوک سے کھاتے ہیں بچے بہت شوک سے کھاتے ہیں اگر مہمان بھی آ جائیں بزار سے کوئی لانے والا نہ ہو گھر میں پڑی ہو یہ چیزیں تو آپ بنا کے بلکل 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 دے سکتے ہیں مہمان کے آگے بھی رکھ سکتے ہیں بلکل ویورز آپ لوگ مطلب جاگر آپ کو گھر میں گیسٹ آ جاتے ہیں اور اگر لیٹ نائٹ ہے یا ایسا گھر میں کوئی ہے نہیں جو لے کر آ سکے تو بہت ایزی شامی کواب ہوتے ہیں تو آپ اس کو فرائے کریں جلدی سے اور برگر اس کے ساتھ کر سکتے ہیں اچھا جی اب ہم نہ کہوں چٹنی بغیرہ لگا کے بکایا کام دخاتے ہیں جی تو ویورز اب ہم سکتے ہیں اپنے برگر کو چٹنی بغیرہ لگا کیونکہ ہمارے یہ مائنیز برگر اس کے نام مائنیز لگانا ہے تو آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا ہماری ریسپی کو پورا دیکھنا ابھی واپس آتے ہیں جی تو ویورز یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے برگر کے پر مائنیز لگا رہے ہیں یہ ہے یہ مائنیز ہے آپ لوگ کوئی بھی مطلب جو آپ کو ویلیبل ہو آپ اس کو لگا سکتے ہیں بلکل بزار جیسے برگر ہم آپ کو سکھا رہے ہیں بہت ایزی ہے دیکھیں آپ مطلب ایزی لی آپ کیچو وغیرہ بھی ہوتی ہے مائنیز بھی تو آپ اس کو لگا لیں یا ہم نے آپ کو لگانے کا بھی بتا دی کیسے آپ لوگوں نے لگانا ہے اس کو اگر آپ کو زیادہ مطلب پسند ہے کیچو ہم لوگ تو زیادہ کھاتے ہیں اس لیے ہم لوگ زیادہ ہی لگا لیتے ہیں تو یہاں پر ہماری تیار ہو رہے ہیں برگر مزیدار سے یہ دیکھیں یہاں پر بھی ہم نے لگا لیا یہاں پر بھی ہم لگا رہے ہیں بہت ہی مزیدار ہے دیکھیں ویورز وہ میں پانی آ رہا ہے اور جیسا کہ میں نے آپ لوگوں سے پوچھا کہ آپ لوگ ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کو فاس فوڈ میں کونسی چیز پسند ہے آپ کی اس چیز کو زیادہ پسند کرتے ہیں آپ فوڈی ہیں تو کونسا فوڈ آپ کو زیادہ پسند ہے ہاں اگر اس کے علاوہ آپ لوگوں نے کوئی ہم سے ریکویسٹ کرنی اس کی طرح تو اس کے لئے آپ کو مجھ سے جڑا رہنا پڑے گا جی تو ویورز ہم لوگوں نے اپنے جونسا دوسرا برگر ہے اس کے اوپر ہم لوگوں نے بند گو بھی رکھ لیا دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کتنی یہ باریک باریک ہم لوگوں نے چوب کی ہوئی ہے دیکھیں ذرا یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست دیکھیں لگ رہا بلکل بزار جیسا بزار جیسے برگر بنانا ہوا بہت آسان گھر میں بنائیں جھٹ پٹ برگر اور ہمیں بتائیں آپ کو ہماری آج کی ریسپی کیسی لگ رہی ہے تو دیکھیں ویورز ہمارے یہاں پر جو برگر ہیں وہ ہو گئے تیار اسی طرح ہم اپنے باقی برگر کو بھی لگا لیتے ہیں تو ہم پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو آپ نے ہماری ریسپی کو پورا دیکھنا ہے اور ہمیں فیڈبیک ضرور دینے ہیں دکھاتے ہیں پھر آپ کو جی تو ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اپنے انڈے کی فرائے کی طرف آگئے ہیں یہاں پہ ہم لوگ اپنے انڈے کی فرائی کی طرف آگئے ہیں یہاں پہ ہم لوگ اپنے انڈے کی فرائی کی طرف آگئے ہیں اور بہت ہی زبردست خشبو آرہی ہے وہ ہی جو برگر سٹوالز پہ ہاتھی ہے وہ ہی والی خشبو ماری کچن میں اس وقت ہوگی بہت ہی مزیدار لگ رہا ہے اور ٹیسٹ پہ بھی انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا ہم آپ کو کارکر بھی دیکھائیں گے سے کتنا پیارا لگے گا تو یہاں پر ہمارے انڈے فرائے ہو رہے ہیں ہم لوگ ان کو بنا رہے ہیں دیکھیں ماشرہ کتے زبردست یہ لگ رہے ہیں تو آپ لوگ اس اسپ کو ضرور ٹرائی کیجئے گا جی تو ویورز اب یہ ہو گئے ہیں اور ماما ان کو رکھ رہے ہیں برگر کے اوپر بلکل جھٹ پڑ سا ہو گیا یہ ہمارا کام اور اب ہم ان کو رکھ رہے ہیں یہ لینج ہو گیا ہمارا اب ایسے ہی ہم اپنے باقی جو ہمارے انڈے ہیں ان کو ہم فرائے کر لیتے ہیں ہم لوگوں نے چار عدد انڈے لیئے ہیں تو ہم لوگ ان دو فرائے کر لیئے ہیں باقی دو عدد انڈے ہیں ہم ان کو فرائے کر لیں گے ان کو بنا لیں گے ہم بلکل دیکھ لیں آپ لوگ بزار جیسے جیسے وہ ہوتے ہیں برگر کے سٹال پہ دیکھیں جی بلکل کتنا مزے دار لگ رہا ہے کتنا ماما نے پھلا دیا اسے بہت ہی مزے دار واو امیزنگ دیکھیں آپ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ یہ دیکھیں آپ کتنا زبردست ہوگی ہے یہ زبردست یہ دیکھیں اوپس یہاں پہ چھینٹے ہونے لگ گئے ہیں تو کھانا نکھتے ہوئے اپنے بھی خیال رکھا کریں بھی کیئر فل جب آپ کوکنگ کر رہے ہو کٹنگ کر رہے ہو کہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچیں اگر آپ مطلب سٹارٹنگ میں ہیں ابھی آپ نے شروع کی یہ کوکنگ تو آپ ذرا شاپ نائف نہ لیں اور فلیم کا خیال رکھیں گیس کو چیک کریں کہ آپ لوگوں نے بند کر دی ہے اور خاص طور پر جب ایسا چھینٹوں والا کمام آپ تو بھی کیئر فل جی تو ویورز ہو گیا اب ہم آپ کو اس کو سب کے دکھاتے ہیں جی تو ویورز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے کہ جو ہمارے مائنیز والے برگر ہیں مائنیز والے کیچپ کے وہ تیار ہو گئے ہیں تو یہاں پہ ماماو سے کٹنگ کریں تاکہ ہم آپ کو اندر سے بھی دکھا سکیں کہ کتا مزے دار وہ تیار ہوئے ہیں ہمارے برگر یہ اب ہم جلتے ہیں یہ نہیں میں نے کٹا یہ ابھی ہم لوگوں نے نہیں کٹا یہ آپ کو بیسی دکھا رہے ہیں ماما یہ صحیح طرح سے کیمرے میں نہیں آرہا تو آپ اس کو پلیس سیدھا دکھا دیں اس پیس کو ایک اٹھائیں آپ تاکہ ہمارے ویورز دیکھ سکیں ایسے تھوڑا سا اوپر کریں جی بلکل بلکل بس 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 صحیح ہو گیا تو ویورز یہ دیکھیں آپ کتنا زبردست یہ بن گیا ہے ہمارے برگر تو یہ دیکھیں ہم نے ایک ویسے ہم نے کھولا رکھا تھا کہ آپ دیکھ سکیں کہ کہتے ہیں ہمارے جو برگر ہیں تیار ہوئے ہیں اور یہاں پر ہم لوگ ماما بوتل بھی ڈال رہے ہیں ہم لوگوں نے ریڈ انار لیا کوک تو اس کو ہم ڈال رہے ہیں دیکھیں کتا مزے دار ہے یہ میں آپ کو دکھاتی مطلب آپ کے بھی ذرا مو میں پانی ہے دیکھیں ماشاء اللہ کتنا زبردست لگ رہا ہے اس کی معینی سکیچپ اور جو ہماری بند گوبی ہے اور جو ہمارے شامی کباب وہ سب نظر آ رہے ہیں دیکھیں زبردست زبردست یہ دیکھیں باقی میں آپ کو ایسے دھا دیتا ہوں یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتا ہے زبردست لگ رہا ہے تو ویورز امیدہ آپ کو ہماری آج کی ریسپی ضرور اچھی لگے گی یہ لیں جی ہم نے آپ کے سامنے ایک برگر رکھ دیا ہم نے اس کا کٹنگ نہیں کی اور ایک برگر کو ہم نے اپنوں کے سامنے کار دیا ہے تاکہ آپ دیکھیں کتنا زبردست یہ لگ رہا ہے دیکھیں میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کتنے زبردست اور مزے دار یہ ہمارے بنے ہیں تو ساتھ ہم لوگوں نے یہ ری ہے دنار کوک اور یہ ویسے ہی برگر ہیں ان کو بھی ہم نے کٹ نہیں کیا یہ لیں جی ویورز یہ دیکھیں کتنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بہت ہی مزے دار آپ ضرور ٹرائے کریں ضرور ٹرائے کریں ویورز اور اگر آپ لوگوں نے ہمارے چاکہ سکرائب نہیں کیا تو ہمارے چاکہ سکرائب کرنا مت بھولیں ہمیں اپنے فیڈ بیک ضرور دیں اور ہمیں بتائیں کہ اگر آپ کو سیکھنا چاہتے ہیں اگر کوئی آپ کی فرمایش ہے تو ہم انشاءاللہ وہ بھی پوری کریں گے ہمیں اپنے فیڈ بیک دیں ہمیں دعا میں یاد رکھئے گا اگلی ریسپی تک کے لئے ہمیں اجازت دیں انشاءاللہ ہم آپ کے لئے بہت اور اچھی مزید مزیدار سے ریسپیز لے کر آتے رہیں گے باہر کی چیزیں نہ ہی کھائیں بہتر جی بلکل ویورز ویسے بھی جیسے کہ آج کا سچویشن آپ لوگوں کو بتائی ہے ہمیں کیئر ہی کرنی چاہیے اگر ہمارا دل تب تک کے لئے اللہ حافظ